میں سمجھتا ہوں سوک سنتبت پریجنوں اور سمرتھکوں کی پرتیلی اپنی سمجھتنا بیٹھتے کرتا ہوں ملائن سنگھ یادو جی ایک ججارو اور سنگھر سین نیتا تھے سماجوادی ویچار دھارہ سے جڑے ایک مہتپونڈ ستھمبت دے سنگھرسوں سے تپے بڑھے اور قردیس کی راجنیتی کے پانچ دسک تک تیندر بندو بنے رہے دیس اور پردیس کی راجنیتی میں ایک مہتپونڈ بھومیکہ کا نروحہ نے ایک لمبے سمجھتک انہوں نے کیا اتر بریس بیدھان سبھا اور بیدھان پریشت میں لمبے سمجھتک پرتنیتی تو کرنے اور تین بار پردیس کی مکھے منتری کی روپ میں اتر بریس جیسے راجنیتی کو نترکتو پردان کرنے دیس کی سنسط میں سات بار پرتنیتی تو کرنے اور دیس کی رکسہ منتری کی روپ میں بھی ایک لکھنی سیوا انہوں نے دیس کی کی آجوے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں مہتی ونگر آتما کی سامتی کی کامنا اس ور سے کرتا ہوں سوک سنتپت پریشنوں کی پرتی سمرتھکوں کی پرتی اپنی سنبیدنہ بھی ویقت کرتا ہوں راج ساسن نے ملائن سنگ جی یادو کی جی کے دکھت ندھن پر تین دن کی راجکیہ سوک کی گوشنا کی ہے اور پردیس ساسن کی اور سے راجکیہ سممان کے ساتھ ان کے انتیم سنسکار کی کاروائی کو بھی سمپن کرنے کی پری بیورستہ کے لئے مردیس دیئے گئے ہیں آدمی پردھان ممتلی جی نے بھی یہ سوسر پر اپنی سنبیدنہ بیٹک کی ہے اور میں شویم بھی شیفہی چاہ کر کے پردیس ساسن کی اور سے جیوانگت آتما کو نمبر سردھاندلی ارکیت کروں گا اور کی سیوانگت آتما کی سانتی کی کاملہ کرتا ہوں تو مکھے منتری یوگی عدیتناد کی طرف سے شردھانجلی دی گئی ہے اور ہر کوئی آج مرائم سنگھ یادو کو یاد کر رہا ہے 82 سال کے عمرے میں آج مرائم سنگھ یادو آج اسے دنیا کو چھوڑ کر چلے گا اور اسی کے بعد سے لگاتا ہے جاہے پردھان منتری مودی ہوگرے منتری امرشاہ تو خود میدانتہ اسپطال پہنچ کر انہوں انہیں شردھانجلی دی اور اب مانا جارہا ہے ان کے پارتھی شریر کو میدانتہ سے سیدھے سیفے لے جائے جائے گا جہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا تو ملائم سنگھ کا ندھان اپورنی اشرتی ہے مکھے منتری یوگی عدیتنات میڈیا کے سامنے مخاطب ہوئے جہاں انہوں نے سنگر شریل نیتا تھے یہ باتیں کہیں یوپی میں تین دن کا راج کے شوگ جو ہے وہ وشد کیا گیا ہے لگاتار ہم آپ کو خبر پر نظر بنی ہوئے ایک اپڈیٹ آپ کو دیتے رہے ہیں بریک کے باگ